معروف انکر پرسن کامران شاہد کے ہدایتکاری میں بننے والی فلم ہوئے تم اجربی کو ایدل فطر پر سینواؤں کی زیرت بنائے جائے گا انیسے اکتر میں سکوت دھاکہ کے وقت جنم لینے والی محبت کی یہ کہانی ہوئے تم اجربی کامران شاہد کی بطور ہدایتکار پہلی فلم ہے کامران شاہد کا نام پاکستان میں گزشتہ کئی سالوں سے لوگ ایک کرنٹ افیرز کے پرائیم ٹائم انکر کے طور پر جانتے ہیں وہ ان دنوں دنیا نیو سے وبستہ ہیں اور رات آٹھ بجے کشو کرتے ہیں اکثر لوگ انہیں پاکستان کے نامور تین ادھکار فلم سٹار شاہد کی صاحبزادے کی حیثیر سے بھی جانتے ہیں یہ بات بہت ہی کم افراد جانتے ہیں کہ کامران شاہد نے کرونا سے پہلے کئی سال ایک فلم ہوئے تم اجربی کا سکرپٹ لکھنے اور پھر اسے بنانے میں لگا دیئے اور اب وہ فلم روان برس ایدل فطر پر پیش کی جا رہی ہے ہوئے تم اجربی ڈھاکہ یونیورسٹی میں جنم لینے والی محبت کی داستان ہے جو انیس سو اکیتر میں رنما ہوئی جب سیاسی طرح و ملٹری آپریشن اور پھر جنگ میں مشرقی پاکستان جھلس رہا تھا کامران شاہد کا کہنا تھا کہ انہوں نے ایک کہانی لکھی جو انیس سو اکیتر کے سکوتے ڈھاکہ کے پاس منظر میں ایک رومانوی کہانی تھی جبکہ پاکستان میں اکیتر کے واقعے سے جڑے معاملات بہت پیچیدہ ہو جاتے ہیں مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ اس لیے سکرپٹ تو تیار ہو گیا مگر اس فلم کی ہدایت کاری کے لیے ہر ایک تیار نہیں ہوتا پھر سوچا کہ جب خود ہی لکھا ہے تو خود ہی میدان میں اتر جاتے ہیں انہوں نے تسلیم کیا کہ ان کی فلم سازی میں کوئی بازابتہ تربیت نہیں ہے اور ایسے میں پیریٹ فلم بنانا کافی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ ایک ایک چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے پیریٹ فلم کی کلر گریڈنگ میں ہی بہت سے مسائل ہوتے ہیں اداکاروں کے کپڑوں سے لے کر ان کے بالوں کا انداز تک سب کچھ دیکھنا پڑتا ہے اس لیے یہ مشکل اور کافی مہنگا کام ہے اس موضوع کے انتخاب پر کامران شاہد نے کہا کہ پاکستان میں انیس سکتر کے واقعات کے تراظر میں بہت سے گوشے ہیں جو نظر سے اوجل ہیں لیکن اگر انیس سکتر کے واقعے پر ہی فلم بھرائی جاتی تو عوام کی دلچسپی شاید نہ ہوتی ہوئے تم عزربی ایک مکمل تفریحی فلم ہے جس میں تقریباً گیارہ گانے ہیں یہ سکوتے ڈھاکہ رومان اور گانوں کا ایک حسین امتزاج ہے مرکزی کرداروں کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ میکال زلفکار اور سادیہ خان دونوں نے آج تک ایسے کردار نہیں کیے ہیں کامران شاہد نے مزید بتاتے ہوئے کہا کہ عدنان جلانی نے زلفکار علی بھٹو کا کردار ادا کیا ہے جو اگرچہ ایک ہی سین ہے مگر دلچسپ ہے جس میں ان کا مقالمہ شیخ مجیب سے ہوتا ہے اس فلم میں اپنے والد شاہد کو ہدایات دینے کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے کام کیا ہے اور کوئی مسئلہ اس لیے نہیں ہوا کیونکہ انہیں اپنے سکرپ پر اعتماد تھا اور اس کے مطابق سارا کام بھی کیا ہوئے تم عجربی کے گانوں کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ اس میں عابدہ پر وین نے بھی گایا ہے کامران شاہد کے مطابق ان کی شرط یہ تھی کہ یہ گانا کسی ہیروین پر لپ سنک نہیں ہوگا اور فلم میں موقع ایسا ہے کہ اس کی ضرورت ہی نہیں پڑی اس میں علی زفر اور آسی بھزر نے بھی گایا ہے انیسے کتر کے حساس موضوع پر فلم سازی کے سوال پر کامران شاہد کا کہنا تھا کہ اس فلم کے سکرپٹ کو آج تک فوج آئیس پیار یا کسی مقتدر ادارے نے نہیں دیکھا میں نے جو لکھا وہی بنا دیا نہ کسی سے پوچھا نہ دکھایا اور نہ ہی کسی نے مجھ سے ایسا مطالبہ کیا اگر یہ سکرپٹ کہیں سے آتا تو کم از کم میں یہ فلم نہیں بلاتا اس کا ایک ایک لفظ میرا اپنا ہے اس فلم کی تیاری میں افواز کی جانب سے مدد لینے کے بارے میں کامران شاہد نے بتایا کہ انہیں ٹینک اور کچھ دیگر سامان کی مدد فوج سے ملی ہے جس کے لیے پہلے ان سے درخواست کی گئی تھی کہ قرائے پر دیے جائیں جس پر معلوم ہوا کہ یہ ممکن نہیں پھر مدد مانگی جو مل گئی اور یہ مدد پھر فوج نے نہیں کی پاکستانی بہریہ کی جانب سے بھی مدد کی گئی ہے بلکہ اس وقت پنجاب حکومت یعنی عثمان بزدار نے بھی بہت مدد کی تھی اس فلم کی کامیابی کی کتنی امید ہے اس پر ان کا گینا تھا کہ انہوں نے اپنا بہترین کام کیا ہے باقی اللہ تعالیٰ اور عوام پر منحصر ہے کیونکہ سینما کو ٹی وی کی طرح کابو میں نہیں کیا رہا سکتا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولئے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا